شام ہو گئی خواجہ شام ہو گئی خواجہ شام ہو گئی شام ہو گئی خواجہ شام ہو گئی شام ہو گئی لاجی رکھ لنائی بے رسول اب غلام کی بھیگ دے دو میرے خواجہ اسمہ کے نام کی دیکھئے تو روشنی دیکھئے تو روشنی تمام ہو گئی خواجہ شام ہو گئی خواجہ شام ہو گئی شام ہو گئی یہ آپ کا کرم ہے دین پاک کا وقار ہے یہ آپ کا کرم ہے دین پاک کا وقار ہے حضور آپ ہی سے باو چشت میں بہار ہے ہر ایک سمت سے ہر ایک بشر کی یہ پکار ہے ہو خواجہ آپ کا کرم سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود معدن الجود والکرم وآلہ الكروم وابنه الكریم وبارک وسلم ہوئی نصیب جو میدان کربلا میں تمہیں ہوئی نصیب جو میدان کربلا میں تمہیں وہ کامیاب شہادت سلام کہتی ہے رب ملکہ کہہ دیجئے وہ کامیاب شہادت سلام کہتی ہے وہ کامیاب شہادت سلام کہتی ہے تمہارے عظم و ارادہ کی استقامت کو قدم قدم پہ شجاعت سلام کہتی ہے قدم قدم پہ شجاعت سلام کہتی ہے بسد یقیدتو بسد افتخارو یدب بسد یقیدتو بسد افتخارو یدب نبی کی بسد یقیدتو بسد افتخارو یدب تجھے رسول کی امت سلام کہتی ہے تجھے رسول کی امت سلام کہتی ہے جسے آدم ہندر رحمت اللہ علیہ کا کلام صرف دو شیر میں نہیں اس کیلئے درہا وقت ادرکار ہے میں چاہوں گا کہ حضرت شیخ علیہ السلام کا کلام بھی بلکل چھوٹی زمین میں بہت بڑی بات ہے لیکن بلکل چھوٹی زمین میں جو اہلِ عدب ہیں جو شیر اور شاعری کی تفہیم رکھتے ہیں مفہوم رکھتے ہیں فہم رکھتے ہیں وہ سمجھیں گے دو تین شیر میں پیش کر رہا ہوں سمات سمائیں ذرا جی لگا کر کے درشیف کا نظر میں پیش کریں دیکھئے گا سید زفر اقبال آگئے ہیں وہ ظلوفیں بکیرے آگئے ہیں وہ ظلوفیں بکیرے جن بے صدق اجال انہیرے آگئے ہیں وہ ظلوفیں بکیرے سبحان اللہ سبحان اللہ جن بے صدق اجال انہیرے عرش حق جھونو اٹھا لیا جب نام احمد سویرے سویرے جن بے صدق اجال انہیرے توجہ چاہوں گا وہ سراپا ہے نورِ الٰہی وہ سراپا ہے نورِ الٰہی یہ نہ کہنا کی ہیں مثل میرے فرش والے بھی اور چرخ والے فرش والے بھی اور چرخ والے ان کے در پہ لگاتے ہیں پھیرے ان کے در پہ لگاتے ہیں پھیرے مقصر سما سرما ہے پھر ہو کیوں آرزو دعالم پھر ہو کیوں آرزو دعالم جو کی اختر محمد ہے میرے جن بے صدق اجال انہیرے فاتحی لحظ رہوہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ 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 الحمدللہ الحمدللہ اللذی قال فی شان حبیبِهِ الكریم علیہی تحیت والتسریم ان اللہ ملائکتہ یسولون على النبی یا ایجواللزین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیمه اللہ ملائکتہ سعدائی اللہم صلی وصلی مبارک على سیدنا ومولانا محمد بالقلوب ودوائیها وعافیت لبدان وشفائیها ونور البصار رضیائیها واله وصحبه دائما ابدا سبحان رب ذرب العزة عما يسرهون السلام علیہ ورسلیم سب جہاں ہے کھڑے رہے جہاں ہے کھڑے رہا والحمد للہ والحمد للہ الذي یبداع اللہ فلاک والنردین والصلاة والسلام على من كان نبی وآدم بين الماء والطین وعلا آلہی وآسحابه اجمعین برحمتک یا الحمار راہمین رمع با فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَسْرِ اِنَّ لِئِنسَانَ لَفِ خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالسَّبِ صدق اللہم وَلَا لَنَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيرُ الْقَرِيمُ وَلَحَنُوا لَعْزَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّعِقِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ بَعَرَكَ اللَّا قُلَ نَعْلِكُمْ فِي الْقَرْآنِ الْعَزِيمُ وَنَفْعَلَ عِيَّاكُمْ بِالْتَوَاصِكُ الْحَكِيمُ إِنَّهُ تَعْلَى جَزْوَادٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ بَرُّ الْرَّوْفُ الرَّحِيمُ کافر کی یہ پہچان کی آفاق میں گمائے مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں دفتی رہے یہ پیام دے گئی ہے مجھے باتِ صبح گاہی کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی یہ نکتہ میں نے سیکھا بلحسن سے جان مرتی نہیں مر کے بدن سے چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر پیسار ہو اپنی کرن سے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سر دادو نداد دست دردست یزید حقا کی بناہ لا الہ است حسین قتلِ حسین نسل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قربلا کے بعد انسان کو پیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کے ندرانے قسم ہے زمانے کی تمام انسان گھاٹے میں ہے لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل انجام دیئے حق و صبر کی وسیعت کرتے رہے قسم ہے زمانے کی گردشِ لیل و نہار شاہد ہے کہ تمام انسان گھاٹے میں آپ سوچیں گے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یہ بات اگر اس زمانے میں کہی جاتی جب انسانوں کو رہنے کا سلیقہ نہیں تھا جب انسان تہذیب و تمدن سے گوث و دور تھا جب انسان جنگلوں میں بصیرہ لیتا تھا جب انسان پہاڑوں کی گھاٹیوں میں زندگی گزارتا تھا نہ کھانے پینے کا کوئی میار نہ رہنے سہنے کا کوئی میار نہ زندگی کا کوئی مچھا میار ایسے وقت میں اگر یہ کہا جاتا کہ انسان گھاٹے میں ہے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے مگر آج آج کا انسان گھاٹی میں کہاں ہے آج کا انسان تو توقی کر رہا ہے آج کا انسان تو کامیابی کے راستوں سے گزر رہا ہے آج کا انسان فضاؤں میں تیر رہا ہے آج کا انسان دریا کا کلیجہ چیر رہا ہے آج کا انسان چاند پر دستک دے رہا ہے آج کا انسان مر ریف پر کمندیر آر رہا ہے آج کا انسان شواؤں کی تصغیر کے منصوبے بنا رہا ہے آج کا انسان ایٹمی تجربات کے دور کا انسان ریڈی آئی اکتشافات کے دور کا انسان اس کے دسترخان کو دیکھو تو کیا ہی شاندار دسترخان ہے پہناوا دیکھو لباس دیکھو شیش محل میں رہنے والا انسان لالقلے میں بسیرہ لینے والا انسان سنگ و مرمر کے ایوانوں میں زندگی گزارنے والا انسان انسان کیسے ہم کہہ دیں کہ انسان گھاٹے میں ہے انسان تو کامیاب ہے انسان تو عزت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے انسان تو پرواز کر رہا ہے کیسے کہہ دیا آپ نے مگر دوستو اس کے بوجود انسان ان ساری ترقی کے راستوں کو تیکھ رہا قرآن کہہ رہا والا عشر ہے اندلی نسانا نفی خسین نہیں نہیں انسان تیر رہا ہے مگر گھاٹے میں ہے چاند پر پہنچ رہا ہے مگر گھاٹے میں ہے نیائے فرقمندے ڈال رہا ہے مگر گھاٹے میں ہے ایٹمی تجربات کر رہا ہے مگر گھاٹے میں ہے ریڈیای اقتصافات کر رہا ہے مگر گھاٹے میں ہے قرآن کہہ انسان گھاٹے میں تو چند منٹوں میں سمجھا دوں گا کہ معاملہ کیا انسان گھاٹے میں تو پہلے ہم آپ کو بتانے یہ پیگا یہ مجسمہ جسے ہم انسان کہتے ہیں اس میں دو چیز ہیں اور دونوں کے دو تقاضے ہیں دونوں کے دو تقاضے ہیں ایک ہے جس کو کہتے ہیں جسم اور ایک ہے روح روح کے تقاضے اور ہیں جسم کے تقاضے اور ہیں اچھا اور بھی آسان کر دیں ایک ہے اس کے اندر حیوانیت اور ایک ہے اس کے اندر انسانیت ایک وہ ہے جس کو ہم جس کی تعبیر ہوتے ہیں انسانیت کسی کو غیر اخلاقی عمل کو انجام دیتے ہوئے جو ہم دیتے ہیں تم میں انسانیت نہیں انسانوں جیسے بات کرو انسان بنو تو وہ کیا چیز ہے جسے ہم انسان کے تو ایک ہے انسانیت ایک ہے حیوانیت تو کچھ انسانیت کے تقاضے ہیں اور کچھ حیوانیت کے تقاضے ہیں حیوانیت کے تقاضے کیا ہیں دوسرے حیوان جس بات میں آپ کے شریک ہوں وہ آپ کی انسانیت کا تقاضہ نہیں وہ آپ کی حیوانیت کا تقاضہ چونکہ آپ بھی حیوان ہیں تو دوسرے حیوان جس بات میں آپ کے شریک ہوں وہ آپ کی حیوانیت کا تقاضہ ہے اب دیکھیں دوسرے حیوانوں کی زندگی دیکھو کھانے پینے کیونے ضرورت ہے کی نہیں تو کھانا پینا یہ آپ کی انسانیت کا مطالبہ نہیں ہے یہ آپ کی حیوانیت کی پکار ہے یہ آپ کی حیوانیت کی خوائش ہے دوسرے ہیوانوں کو بھی کھانے پینے کی ضرورت ہے جاڑے اور گرمی کے موسموں سے اپنے کو بچانا دوسرے ہیوانوں کو بھی یہ بات ہے فضاؤں میں تیرنا دوسرے ہیوان بھی تیر رہے ہیں دریا کا کلیجہ چیرنا دوسرے ہیوان بھی چیر رہے ہیں تو یہ اڑنا یہ انسانیت کا تقاضی نہیں ہے یہ ہیوانیت کا تقاضی ہے یہ تیرنا یہ انسانیت کا تقاضی نہیں ہے یہ ہیوانیت کا تقاضی ہے اور اپنے دشمنوں سے لڑنا مقابلہ کرنا کمزوروں کو دبا دینا یہ حیوانیت کا تقاضہ ہے دوسرے حیوان بھی یہ کہتے ہیں ہر بڑا حیوان چھوٹے کو دباتا ہے ہر بڑا جانوارت چھوٹے کو نگلتا ہے تو یہ دبانا زیر کرنا غلبہ حاصل کرنا یہ آپ کی حیوانیت کا تقاضہ ہے فضاء میں اڑنا یہ انسانیت نہیں ہے یہ انسانیت یہ حیوانیت ہے قربان جاؤ قرآن کے اوپر اس نے یہ نہیں کہا ہوئے کہ اندر حیوان رفی خود میں اس نے یہ نہیں کہا ہے اندر حیوان رفی خسر اس نے یہ نہیں کہا کہ حیوان گھاٹے میں ہے حیوان کہاں گھاٹے میں ہے حیوان تو فضاؤں میں اڑ رہا ہے حیوان تو دنیا کا کڑیجہ چیر رہا ہے حیوان تو ایٹمی تجربات کر رہا ہے حیوان ایڈیا اتشافات کر رہا ہے حیوان پرواز کر رہا ہے حیوان اپنی خوبت کا مظاہرہ کر رہا ہے حیوان تو ترقی کر رہا ہے انسان گھاٹے میں ہے یہ فضاؤں میں اڑنے والا حیوال ہے یہ چاند پہ جانے والا حیوال ہے یہ میرے پر کمندے ڈالنے والا حیوال ہے اس نے اپنی کامیابی سے سمجھے ارے فضاؤں میں تیرنا اگر یہ کامیابی ہے تو مکھی و مچھر تم سے پہلے کامیاب ہو چکے اوڑ کر کے بنے بھی تو مکھی بنے پرواز کیا تو مچھر بنے دریا کا کڑیجہ چیرہ تو مچھلی بنے ارے مچھلی کا تو حال یہ ہے بے خطر دریا میں تیرتی ہے تمہارا تو معاملہ ڈاوہ دول لیتا وہاں جب موجیں آتی ہیں تو مچھلی کی رفتار بڑھ جاتی ہے ہوا تیز ہوتی ہے تو مچھر کی پرواز بڑھ جاتی ہے اور آپ کا حال یہ جب ہو تو یہ سب چیزیں کامیابی نہیں فضاؤں میں تیرنا کامیابی نہیں میری چھتی ہیس کبھی کبھی کہتی تھی کہ یہ عربوں کھربوں ڈالر خرچ کر کے لوگ چاند پر گئے میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ پہنچے کے نہیں پہنچے نہیں پہنچتا میں تو بہت ہی گہرائی میں بھی نہیں جاتا بس اتنی بات لوگوں سے کہہ دیتا ہوں کہ جو لوگ پہنچے وہی تو بیان کرتے ہیں کہ ہم پہنچے اور تو کوئی روایت نہیں بیان کرنے والے ہوئی ہیں نا ہم پہنچے اگر وہ آپ یہاں آئیں اور یہ کہیں کہ مولانا صاحب ہم نے عید کا چاند دیکھ لیا ان کے کہنے سے آپ مانیں گے وہ دیکھ تو سکتے ہیں نا آ کے کہیں ہم نے مولانا عید کا چاند دیکھ لیا ان کے کہنے سے آپ مانیں گے نہیں مانیں گے نا تو جب ان کے کہنے سے ہم عید کا چاند ماننے کو تیار کریں تو ان کے کہنے سے چاند کا پہنچنا کیسے ماننے مگر مان ہی لوگ پہنچے انہی سے پوچھو انہی کے روائے عربوں کھربوں ڈالر خرچ کر کے پہنچے کیا لائے اس دنیا کے لئے کیا لائے اس بے چین دنیا کے لئے کیا لائے اس مصطرف دنیا کے لئے کیا لائے اس تڑکتی ہوئی دنیا کے لئے کیا لائے چین لے آئے سکون لے آئے پڑاک لے آئے تو جواب دیتے ہیں خاک لے آئے وہاں سے گئے پتھر لے آئے بے وقوفو ہماری دھرتی پر پتھروں کی چاہ کمی تھی کہ وہ جو اور بڑھا دیا نا تکبیر نا رسالہ نا رہ حضری آئے کچھ تاجب نہیں کہ چاند بھی دیکھ کے ہستا ہوگا چاند بھی دیکھ کے ہستا ہوگا کہ آ رہے ہیں دنیا کے احمق لوگ ہمارے پاس عزت لینے کے لئے کامیابی لینے کے لئے آ رہے ہیں کچھ تاجب نہیں کہ چاند کی زبان حال یہ کہ رہی ہو ارے نادان تو عزت لینے کا آیا ہے عزت لینا ہے تجھے تو اس سے عزت تجھے ملے گی جس کے اشارے سے میں بھی ٹکڑے کو گیا رہا عزت لینا ہے تو اس سے عزت لو جس نے بلال حبشق کو عزت دیا جس نے صحیب رومی کو عزت دیا جس نے سلمان فارسی کو عزت دیا یہاں کہا ہے تو اس پرواز سے یہ انسانیوں کی کامیابی نہیں انسان کھانے پینے سے نہیں بڑھتا یہ تمہاری حیوانیت ہے جو ترقی کا پہی ہے پھر انسان کیسے انسانیت کی ترقی صرف ایمان اور نیگا پہ انسانیت ترقی ایمان اور نیگا پہ روحانیت کی ترقی اسی سے اور واقعی دوستو اسلام ساری دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے آیا آیا کامیاب کرنے کے لیے تو اگر ایسا وہ اصول دے دے کہ سل کھانے پینے ہی سے عالمی کامیاب ہوتا تب تو غریبوں کے لیے اسلام ہو گئی اگر کہہ دے کہ کامیابی تخت سے وابستہ ہے تو چکائی پر بڑھنے والوں کو کیا ہوگا اگر کہہ دے شاہی تنتنہ و تمتراخ سے کامیابی وابستہ ہے تو بچارے سادھا لوگوں کو کیا حشر ہوگا تو اسلام نے ایسا اصول دیا ہے کہ کھانے والے بھی کامیاب ہوں بھوکے بھی کامیاب ہوں پینے والے بھی کامیاب ہوں پیاسے بھی کامیاب ہوں گھر میں رہنے والے بھی کامیاب ہوں گھر چھوڑنے والے بھی کامیاب ہوں اس لیے کہ کامیابی کمیاب اب صرف ایمان اور نیک عمل ایمان اور نیک عمل میں اس موضوع کو اور زیادہ آگے پڑھانا نہیں چاہتا وقت کا لحاظ کرتے بھی بس میں کچھ کامیاب لوگوں کی یاد آپ کے سامنے کہ کامیاب کون ہوا غرتبارک و تعالیٰ نے کسے کامیاب دیا چار مصرے آپ بہت پڑھتے ہیں بس چند منٹ میں انہی مصروں پر آپ غور کرنے پھر دیکھیں کہ ایک کامیاب انسان کو کہ کامیابی وہ کس خوبصورت انداز ہے خواج اجمیری نے پیش کیا خواج اجمیری کے ان چار مصروں کو وہ مقبولیت حاصل ہے جو صوفیہ کے ان ملفوزات کو بھی حاصل لیں جو اہل علم کی اندر بہت ہی مشہور و شہرت رکھتے ہیں ان چار مصروں کو جو اہمیت حاصل ہے اور ان چار مصرے میں انہوں نے ایسی بات کہی ہے جس کا سمجھنا بھی ہر ایک کے لئے آسان نہیں ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین یہ اس لئے حیرانی ہوگی کہ حضرت حسین شاہ اور بادشاہ کہیں کس کو رہے ہیں ایسے کو جس کے پاس کوئی تخت نہیں جس کے پاس کوئی تاج نہیں جس کے پاس لشکر و سپاہ نہیں جس کے پاس فوجی تنتنا نہیں جس کے پاس کوئی حیران نہیں ہے کس نہ ایسا کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین اس لئے کہ لوگ ایسی سلطنہ کا تو تصور بھی نہیں کرتے جہاں لشکر و سپاہ نہ ہو جہاں شاہی تن تنہو تم تراخ نہ ہو ایسی تصوری نہیں کرتے بہت شاہ دوسری کو سمجھتے ہیں جس کے پاس تاج ہو تخت ہو اور اس کے برخلاف حضرت خواجی اج میرے ایک ایسے کوششا کے رہے جو گوشہ نشی مدینہ شریف کے محلہ بنی حاشم میں رہنے والی عبادت گزار ایک شرطی ہے گوشہ نشی چٹائی کو عزت بخشنے والی شرطی ہے کمولی کو سرپراز کرنے والی شرطی ہے ذرا صاحب کھٹا رہا کریں اس شخصیت کو وہ کہنے شاہست حسین بادشاہست حسین اس حسین کو جس کو لوگوں نے پہچانا تو مظلوم و بیکس کی حیثیت سے پہچانا لوگوں نے جب اچھی طرح سے انہیں پہچانا میدانِ کربلا میں جس کا سر مبارک نیزے پر اٹھا ہوا جس کے آوان و انسار اور جس کے پورا گھر اسی کے سامنے شہید ہو گیا ہے جس کے خیمیں جلا دیئے گئے ہیں جس کے حرم کی بے غرمتی ہو رہی ہے اور ان کو اسیر کیا جا رہا پہچانا تو اس طرح پہچانا ہتکڑیاں ہاتھ میں ہیں بیڑیاں پیروں میں ہیں لاش پڑے ہوئے ہیں جس میں کیا ٹکڑے ہیں مگر اس کے باوجود سے خواجہ جمیڈی کہہ رہے ہیں شاہست حسین شاہست حسین بعد شاہست حسین تم ان کو مت دیکھو بادشاہ یہی ہے شاہ یہی ہے پتہ یہ چلا کہ خواجہ کی نظر کچھ دنیاوی حکومت پر نہیں ہے دلوں کی اس حکومت پر ہے جو ہزاروں انقلابات کے بعد آج بھی باقی ہے ہزاروں انقلابات کے بعد آج بھی باقی ہے شاہست حسین بادشاہست حسین ورنہ واقعی بظاہر تو دیکھو تو بادشاہ یزید ہی نظر آتا ہے اس کے لئے قصر خضرہ تھا آسائش حیات کی تمام سہولتیں اس میں تھیں حریر و دیبہ کے پردے لگے ہوئے تھے بظاہر دیکھو تو شاہ وہی نظر آرہا اس کے برخلاق حضرت امام حسین کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں حضرت فاطمہ زہرہ کی چادر میں پیوند لگے ہوئے ہیں اور ان کے والد بزنگوان کے کپڑے کے پیوند کا حال یہ کہ سیدنا علی مرتضی قدی فرمائے اتنے پیوند لگ چکے کہ اب خیات سے بھی کہتے ہوئے حیاتی ہے کہ اور لگا دوں اتنے پیوند لگ چکے ہیں تو جس کو اس حیثیت سے پہچان آگیا جس کے گھر کا یہ نظام مگر اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے شاہست حسین بادشاہست حسین شاہ حسین ہی ہے بادشاہ حسین ہی ہے اور خیر ہم آپ کیا ہم تو دیکھتے ہیں یزید بھی سمجھ رہا یزید بھی سمجھ رہا ہے کہ اصل بادشاہ کون ابھی اشارہ کیا ہے آپ نے شاید بھیان نہیں دیا اللہ مہتر بزی صاحب نے توجہ نہیں ایک بات بتاؤ ایک انسان اگر بیعت نہ کرے تو حکومت و امارت میں فرق کیا پڑھا آج الیکشن کا دور اکثریت ایک طرف ہو جائے کچھ نہ ہو کوئی فرق پڑھتا جب پورا دمیشن شام کوفہ سب ایک طرف ہو گیا تو ایک بے ضرر ہستی اس نے اگر بیعت نہیں کریا تو حرج کیا بیعت نہیں کریا تو حرج کیا مگر یزید کے لئے مسئلہ یہ تھا وہ سمجھتا تھا کہ بیعت کرنے والے کون ہیں اور انکار کرنے والا کون ہیں انکار کرنے والا کون ہیں اور کرنے والا کون ہیں وہ چاہتا یہ تھا کہ اسے نبی کا نائف قرار دیا جائے نبی کا وارش قرار دیا جائے نبی کا خلیفہ قرار دیا جائے اور وہ سمجھتا تھا کہ جب تک امام ہماری بیعت نہیں کرے گے نبی کی نیابت والا جو نشاہ ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہوچ سکتا وہ سمجھتے تھے کہ عوام جب بائیت کرتی ہے تو امارت ملتی ہے اور امام بائیت کرتا ہے تو امامت بلتی ہے وہ خلافت چاہتا تھا وہ امامت چاہتا تھا مگر حضرت امام نے سر بے کر کے اپنی سلطنت کو بچا لیا اپنی حکومت کو بچا لیا خلافت اور نیابت کو بچا لیا یزید خوب اچھی طرح سے جانتا تھا ایک فرد یہ نہیں ہے ان کا ہاتھ ایک ہاتھ نہیں ہے ان کا ہاتھ ایک ہاتھ نہیں اور پھر دنیا نے دیکھ لیا وہ یزید کی بادشاہت وہ یزید کی حکومت چند روزہ کہاں بے آدم اشخ اور طاقت کہاں گئی شام کی حکومت سب ختم ہو گیا مد گیا یزید یہاں تک کہ اس کی قبر کا بھی پتا نہیں ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اسے زلیل کر دیا اور اس کے پر خلاف جاؤ دیکھو جس حسین کو فنا کرنے کی کوشش کی گئی تھی میدان کربلا میں اس کی خون کا یہ قطرہ بھی ضائع نہیں ہوا سبان اللہ سبان اللہ یزید کے محلات پر فنا ہو گئے مگر حسین کے روزے کے مینار آسمان سے بات کر رہے ہیں وہ تو میدان کربلا ہے جہاں حسین کا روزہ ہے مگر یہ حسین کی کتنی بڑی کامیابی ہے کہ ہر مومن کے دل میں وہ جلوہ پھروز دھتا رہے ہیں ہر مومن ہوں کی محبت کا سی تو یزید تو فنا ہو گیا مگر حسین باقی رہ گئے شاست حسین بعد شاست حسین وہ حضرت خلیل کی وہ دعا آپ کے نظر میں ہو گئی جب اپنے بچے کو لا کر کے اپنے بیٹے کو وادی غیر زیزرہ میں رکھا تو خدا کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ تیری عبادت کی بنیاد رکھیں اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مور دے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مور دے یہ حضرت خلیل نے دعا کی اور اس وادی میں خود جا کر رکھ دیا دوستو وہ تو صدا تھی ازانی ابراہیمی تھی کہ دلوں کو مور دیا گیا مگر انہی کا نور نظر انہی کا لگتے جگہ ان کے سرمایے کا وارث حسین جب میدانے کربلا میں گیا اس نے اپنی مرضی سے ایسی جگہ کا انتخاب نہیں کیا جہاں پانی نہ ہو جہاں گھاس نہ ہو اسے مجبور کیا گیا کہ خیمے نہر کے قریب لگنے نہ پا اور اس کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد حسین نے کوئی سیرہ نہیں مانگا حسین کی صدا خاموش ایسی آواز جو اٹھے بھی نہ ایسی صدا خاموش کہ خود بخود رب دبارک و تعالی نے ان کی قربانی کو قبول فرما کر خود ہی اپنے قرم سے لوگوں کا دلوں کو ان کی طرف مور دیا شاہ اشت حسین بعد شاہ اشت حسین اور آگے چل کر تو اور عجیب بات کرما دی حضرتے خواجی جمیدین دین اشت حسین دین اشت حسین کیا مطلب دین کی حقیقت کتاب کے اور آگ سے سمجھ میں نہیں آسکتی دین کو پہچاننا ہے تو ان ہستیوں کو دیکھو جن کی زندگی قرآنی تعلیمات و ہدایات کا مجسمہ ہو گئی اور آقے کتاب سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا ان کی عملی زندگی دیکھو جن کو دیکھو تو گویا تم نے دین کو دیکھ لیا جن سے وابستہ ہونا دین سے وابستہ ہونا جن کا ذر یہ دین کی ہدایات کا سننا ہے جن سے محبت دین سے محبت ان کا سکر بھی عبادت ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت کیوں یہ دین ہے ان کو ہم دیکھ رہے تو دین ہے حضور نے جو کہا ان نصر علاقج ہے علی عبادت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے حضور نے کہا ذکر و علی عبادت علی کا ذبر کرنا عبادت ہے تو یہ ایک فرد کا تعرف نہیں ہے یہ دین کا تعرف ہے یہ دین کا تعرف ہے جس کا ذکر بھی عبادت جسے دیکھنا بھی عبادت اور اپنے دور میں جو ہستی بھی ایسی ہوگی اس کا ذکر بھی عبادت ہے اس کے حصور دیکھنا بھی عبادت اور اپنے عہد میں امام علی مقام سے پڑھ کر آئیسی ہستی اور کون ہے وہ دین آئے میں اس کو اور درہ سا سمجھاؤں بہت ہی آسانی سے سمجھے بعد میں آئے گی دیکھو واقعہ نگاری میں نہیں کرتا آسانی سے اشارہ کر دو حضور نمبر پر حضرت حسین آگے آپ نے آگوش میں لے لیا لے لیا تو خطبے کا رخ بدل گیا ذکر حسین جزو خطبہ بن گیا ممبر تو رسول کا ممبر کا اور آگوش رسول حسین کا ممبر ایک بولتا ہوا خطیب ایک خاموش خطیب اور پھر کہا یا یوہنیس ہیزا حسین ہیزا حسین فارفو وفضلو وانسرو انہیں پہچانو ان کی عظمتوں کو جانو ان کی بڑائی کو سمجھو اور ان کی مدد کرو ایک بات بتا جس وقت انہوں نے گود میں اٹھایا وہاں کیا مر رہی ہوگی جس وقت گود میں لیا تھا تو چار پان سال مختصر چار سال کے بچے کو گود میں لے کر کیا یہ قوم نہیں جانتی کہ یہ حسین ہے کیا نہیں جانتی یہ نبی کے نوا سے ہے نوا سے کو تو جان نہیں تھی مگر آج دکھائے دا یہ نواسہ نہیں ہے یہ دین ہے یہ دین ہے اس کا تشکرہ فرائزہ نبروت میں ہے اس کا ذکر فرائزہ رسالت میں ہے میں اپنے بیٹی کیوں نئے تعریف نہیں کرارہا ہوں دین کا تعریف کرارہا ہوں اور پھر یہ کریں اس کی عظمتوں کو جانو ورنہ ایک بات بتاؤ فن شروع اس کی مدد کرو اس کی مدد کرو سوچو اس چھوٹے سے بچے کو مدد کی کیا ضرورت اور رسول تو خطبہ حیات ہیں پھر اس کے بعد ان کے والدیں بزرگوار ساتھ ہیں مدد کی کیا ضرورت مگر نہیں یہ حسین کے مدد کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ دین کے مدد کی بات ہو رہی ہے فن شروع جب یہ دین تمہیں تنہا نظر آئے تو مدد کرنا جب یہ دین تنہا نظر آئے اللہ وآمہ صلی اللہ سید نظر کما بھی بہت تنہا نظر آئے فن شروع مدد تنہا نظر آئے تو حسین دین ہے وہ واقعہ بھی میں آپ کو سنا دوں جو بار بار آپ سنتے ہیں وہ سن نہیں ہے واقعہ تو بدلتا نہیں وہی رہتا سرکار مگر واقعہ نگاری میں نہیں کروں گا سرکار سجدے میں امام علی مقام پشت پر آگا ہے پشت پر آگا ہے نبی نے نماز سجدہ طویل کر دی سجدہ طویل کر دی ایسے موقع میں پوچھتا ہوں کہ حضور نے سر کیوں جھکایا اور سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں سر جھکایا خدا کے لئے اور سر نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لئے تو حسین کا تصور رسول کی نماز میں آیا کی نہیں آیا تو رسول کی نماز رہی کی نہیں اگر رہی تو جب نوازی کی تصور سے نانا کی نماز نہیں جاتی تو نبی کے تصور سے امتی کی نماز نہیں جاتی اور دوسری بات آپ نے دیکھا نبی نے ہم کو بھی سبق دیا بیٹے سے محبت کرنا ہے تو ویسے کرو جیسے میں نے کیا بیٹے کی محبت میں میں خدا سے غافل نہیں ہوا تسبیحات کی تعداد بڑھ گئی سجر ایلہی جو مدت طویل ہو گئی وہ محبت نہیں ہے جو خدا سے تمہیں غافل کر دے بی جاسیت کو پوری کر بیٹے سے وہ محبت کرو کہ خدا کی یہ وعدت طویل ہو جائے اور پھر چلتے چلتے سوال کنوں کہ یہ بتاؤ اب حسین کے بارے پوچھو کہ حسین دین ہے کہ دنیا حسین دین ہے کہ دنیا اگر تم نے کہا دنیا تو کیا رسول اپنے سجدے میں دنیا کا تصور نہیں ہے کیا رسول اپنے سجدے میں جو تصور نماز کے حق نماز کے وقت جو تصور رسول میں آ جائے وہ دنیا نہیں ہے وہ دین ہے وہ دین ہے دین ہے دین ہے تو حسین حسین دین ہے اور مجھے تو ایک بڑی پیاری بات نظر آئی جب کوئی سجدے میں جاتا ہے حلقہ بن جاتا انگوٹھی کا حلقہ بنتا نہیں گول گول ہو جاتا تو رسول جب سجدے میں گئے تو ایک حلقہ بنا انگوٹھی کا حلقہ بنا نک کی ضرورت تھی تاکہ مکمل انگوٹھی تیار ہو جائے مگر یہ نف ایسے ویسے گھروں سے نہیں لائے جائے گا وہی سے جسے خود رسول نے بنایا ہو جس کی تناش خناش رسول نے کی ہو تو نبوت کے حلقے پر امامت کا نگینہ آ گیا انگوٹھی مکمل ہو گئی اسلام مکمل ہو گیا سیدنا مگل آدھا پر حفظ دین والا سیدنا مگل آدھا پر حفظ دین کماتے ہیں بہت اردہ بھی اندوسر لیا ہے دین است حسین حسین دین ہے اس کے بعد دین پناہ است حسین حسین دین ہے اور حسین دین پناہ جا سن ساٹھ کا تصور اپنے ذہن میں کرے یہ وہ سن ساٹھ جس سے حضرت ابو حریرہ نے پناہ مانگی تھی اللہمہ انی عوض بکر من راس ستین و امارت سبیہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں سن ساٹھ سے یعنی حضرت ابو حریرہ اس سن میں باہیات رہنا ہی نہیں چاہتے تھے جس سن میں واقع کربلا ہوا یہ منظر وہ دیکھنے نہیں چاہتے بچوں کی امارت سے پناہ وہ سن ساٹھ جب دینی احکام کا مساک اُڑائے جا رہا تھا جب توہی کہ احکام کا استہزہ ہو رہا تھا ایسے وقت میں دین ہر طرف دیکھ رہا گان ہے جو اپنے دامن میں مجھے چھپا ہے حکومت ہے باہ دین کے مجسمے کی رگوں سے خون نکار نہیں ہے دین مزمہل ہے دین کے چہرے پر افسردگی ہے اب کون ہے جو ان رگوں کو تازہ خون دے کون ہے جو دین کو سر سر دوش ہڑاو کر دے دین تلاش کر دا دوستو اس کی ضرورت حضرت امام علی مقام سے زیادہ کونس ہو سکتا تھا ان کو اس کا احساس زیادہ ہو سکتا تھا کھڑے ہو گئے دین کی پشت پناہی کے لیے دین پر اپنے دامن کا سائرہ ڈالنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور ہم تو چاہتے تھے اور واقعی مزاج بھی یہ ہی ہے کہ حضرت حسین ہی یہ کام کر سکتے تھے دوسرا نہیں کر سکتا دین کی حیثیتیں مردے جیسے ہو رہی تھی نیم جان کی تھی رگوں کا خون کافی نکل چکا تھا اب اس کو نئے خون کی ضرورت تھی مگر آپ بھی جانتے ہیں کہ کسی مریض کو جب خون دیا جاتا تو پہلے گروپ کو سمجھ لیا جاتا کہیں غلط خون نہ چلا جائے کہیں غلط خون نہ چلا جائے پہلے دیکھو کس گروپ کا خون اس میں ہے اسی گروپ والے کو تلاش کرو اسی گروپ والے کا خون اس میں تازری دے گا تو دین کی رگوں میں نبوت و رسالت کا خون تھا لہذا تازہ خون وہی سے ہوگا جس کا خون رسول کے خون سے لگا ہوا ہو جس کا خون رسول کے خون سے ملا ہوا ہو تو دین کی ربوں کو حسین ہی کا خون چاہیے تھا انہوں نے دیکھ کرکے دین کو پناہ دے دیا دین کو بچا رہا دین اشت حسین دین پناہ اشت حسین سجدہ سردار ندار دست دردست یزید سردے دیا ہاتھ نہیں دیا دیکھئے یزید نے کیا چاہا تھا ہاتھ لینا اس کا اسرار ہاتھ کر حسین نے تو ہاتھ نہیں دیں گے نہیں دیں گے تو خدرت نے بھی حضرت حسین کی عزت و عبدالو کا تحفظ کیسے کیا کہ شہید ہونے کے بعد بھی ہاتھ نہیں دیا سر لے گئے ہاتھ نہیں لے گئے ہاتھ تو میدانِ کربلائی میں تھا اگر ہاتھ کے ساتھ لے جاتے تو ہو سکتا کہ یزید ہاتھ کو ہاتھ میں لیتا پہلے تو نہیں دیا اب تو دیا مگر انہوں نے نہیں دیا کیوں اس ہاتھ کی وہ اہمیت کو سمجھتے تھے ہاتھ دینے کا مطلب کچھ اور تھا سر دینا بلند نفوس کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہاتھ دینا یہ ہاتھ اگر تنہا صرف حسین کا ہاتھ ہوتا ہو تو ہو سکتا ہے کہ بڑھ جاتا ہے مگر یہ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں ہو یہ ہاتھ بڑا وزنی ہاتھ تھا یہ ہاتھ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کا وارش تھا یہ خلیل کا نائب تھا یہ بسیح کا نائب تھا یہ کریم کا نائب تھا یہ رسول کا نائب و جانشین تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کی محنتوں کا نتیجہ اسی ہاتھ سے وابستہ تھا بڑا وزنی ہاتھ تھا اس لئے انہوں نے کہا کہ ہاتھ نہیں دیں گے یہ ہاتھ کمزور ہاتھ نہیں ہے یہ نبی کا ہاتھ ہے یہ رسول کا ہاتھ ہے یہ انبیاء سابیتین کے وارش و نائب کا ہاتھ ہے یہ نیابت و شرافت والا ہاتھ ہے ہاتھ نہیں دیں گے سر دے لیں گے سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا میں انتہا کی بات کہوں یہی سے انکار بیعت کے وزن کا پتا چلتا اللہ اللہ جو کچھ ہوا ہوا پھر جب دمشق میں پورا قافلہ پہنچا تو امام زین العبدین تھے کنی امام اور اس وقت امام کے وارث و جانشین وہی وہی تنہا تھے تمام امانتوں کے وارث وہی تو اس وقت امام زین العبدین کا ہاتھ یہ حسین کا ہاتھ ہے امام علی حق تو نہیں ہے یزید نے امام زین العبدین سے کیوں نہیں کہا کہ آپ تنگ بیعت کرو حسین تو نہیں ملے بیٹا مل گیا بیعت کرو بیعت کا مطالبہ ہی خواہ بیعت کا مطالبہ ہی خواہ یہ امام علی مقام کے بیعت کہ انکار کا وزن یہ ہے کہ یزید نے سمجھ لیا کہ ان کا سر لیا جا سکتا ہاتھ نہیں لیا جا سکتا ہاتھ نہیں لیا جا سکتا اور پھر دنیا کے سلاتین کی حمد ہی نہیں پڑی آج تک کہ آلِ رسول سے بیعت کا مطالبہ کرے آج تک نہیں یہ انکارِ بیعت کا وزن دیکھو بیعت بھی آپ جو کرتے ہیں وہ رسول کے گھرانے سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے سمجھا رسول کے گھرانے سے رابطہ پیدا ذریعہ کچھ بھی ہو ذریعہ کچھ بھی ہو مگر آپ رسول کے گھرانے کے غلاموں کا اضافہ کر رہے ہیں بہی تو کر رہا ایسا تو نہیں ہوتی کوئی بیعت ایسی ہو جو اہلِ بیعت سے حق کے کسی اور طرف جا رہی ہو اس کا نام اسلام دیا جائے تو رسول کے گھرانے کی غلامی تو اس کے سب سے زیادہ حق وہی ہے جن کو اللہ کے رسول نے خود قرآن کے ساتھ کیا اِنِّ تَارْكُ فِيكُمُ السَّقْلَئِ کِتَابُ وَا وَعِي تَوَتِّ اور باقی جتنے بیعت کرنے والے ہیں وہ سب ان کے وکیر ہیں ان کی اجازت یافتہ ہیں ان کے ایجنٹ ہیں جو غلاموں کی تعداد بڑھا رہے ہیں پہنچنا ہوئی ہے اور پہنچانا ہوئی ہے تِنْ تَارِ بیعت کے اوزان سردار ندار دشت دردشت حدیث صرف سر ہی نہیں دیا بڑی قیمتی قیمتی جانے دے دی شیر خواہ ششماہے کو دے دیا علی اکبر کو دے دیا سب کو دے دیا حضرتِ قاسم کو دے دیا یہ نہ سمجھو اور لُس کی بات دیکھو سب قربان ہوتے چلے جاؤ اور کیا نفسیات سے اہلِ بیعت کے گھر آنے کی کیا نفسیات آپ سمجھتے ہیں ان پر کوئی مصیبت آئی ہے واقعہ مجھے یہاں آگئے کیا ان پر کوئی مصیبت آگئے یہ قربلہ آپ کیا ان کے لئے کوئی مصیبت کوئی عذاب کا پیغام نہیں حسین سے مت پوچھو پوچھو حضرتِ قاسم سے چودہ سال کے عمر ہی کیا ہوتی ہے پوچھو یہ پوچھنا اس لئے ہے کہ کربلہ میں بھائی کی ایک نشانی ہے اور امام ان کو جدہ کرنا چاہتے نہیں اور اس سے پہلے کا ایک واقعہ یہ ہو چکا تھا کہ حضرتِ امامِ حسن نے تعویز کے نام پر کچھ لکھ کرتے اس کو موڑ کر کے دے دیا تھا کہ بیٹے اس کو اپنی حفاظت میں رکھنا اس کو اپنے گلے کا ہر بنا کے رکھنا جب تم پر سب سے بڑی کوئی مصیبت آئے تو دیکھنے لینا اس کا حل تمہیں مل جائے گا اب آپ دیکھیں کہ حضرتِ قاسم پر سب سے بڑی مصیبت کیا آئے مدینہ چھوٹا کوئی مصیبت نہیں مکہ چھوٹا کوئی مصیبت نہیں آگے بڑھنا ہے بہت سارے مرحلوں سے گزر آئیں کوئی مصیبت نہیں سب پر سبر کرتے چلے جا رہے ہیں کسی کو اتنی اہم مصیبت سمجھائی نہیں کہ تاویز کا خیال آئے ہیں میدانِ کربلا کے سارے مرحلے گزر گئے اب شہادت کے دن جب امام آلی مقام نے کہا نہیں میں تمہیں اجازت نہیں دیتا اب یہی سب سے بڑی مصیبت یہی سب سے بڑی مصیبت بھوکے تھے تاویز یاد نہیں آیا پیاسے تھے تاویز یاد نہیں آیا مدینہ مکہ چھوٹا تاویز یاد نہیں آیا سارے مرحلوں سے گزرے مگر جب کہا کہ پیٹے میں تجھے کیسے جدا کروں بھائی کی تو یہ ایک نشانی ہے اب تاویز یاد آیا کہ بابا جان نے کچھ دیا تھا لکھ کر کے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو اسے دیکھ رہے نا تیرے مصیبت کا حل ہو جائے گا تو اب اس سے بہت بڑی مصیبت سب سے بڑی مصیبت تو کیا کھولا اس کو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میدانِ کربلا میں تمہارے چچا پر یہ مصیبت آئے گی تم ان پر قربان ہو جانا قربان ہو جانا اب ہلتے قاسم کے چہرے پر چمک آ گئی ہونٹوں پر مسکر آٹھ آ گئی کاغس نے چچا کے پاس پر ہو جائے چچا گزارشنے کے نہیں آیا ہوں خوک ملے کے آیا ہوں گزارشنے کے نہیں آیا ہوں قاسلے کے نہیں آیا ہوں خوک ملے کے آیا ہوں یہ آپ کے پرادر محترم کا حق وہ ہے دیکھا حضرتِ حسین جو ہے وہ آپ دیدہ ہو گئے پوچھا بیٹے یہ تو بتاؤ تم موت کو سمجھتے ہی کیا ہو تو کیا جا شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں یہ ہے وہ سرداد و ندار دست دردست حقاق بنائے لا الاج حسین یقین حسین نے لا الالہ اللہ کی بنیاد کو اثر نو مضبوط کر دیا اس طرف میں صرف ایک بات اور سن لیجئے یہ دیکھنے کے لیے کہ کامیاب کون ہوا کامیاب کون ہوا میدانِ کربلا کا مارکہ ہو گیا کامیاب کون ہوا تو کامیابی سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھئے یہ دیکھئے وہ کون ہے جو اپنی راہ چلا اور چلتا ہی رہا اور آخر تک اسے شرمندگی نہیں لی اور صرف اسی کو نہیں اس کے ساتھیوں کو بھی کوئی شرمندگی کوئی ندامت نہیں لی کہ غرف ہو گیا بھول ہو گئی چلا اپنے راہ چلتا ہا اور آخر وقت تک اسے ندامت و شرمندگی نہیں ہوئی یہ حضرت امام علی مقامی کا قافلہ امام چلے اور جو کیا اس پر آخر وقت تک نازم و شرمندہ نہیں ندامت ہوتی ہے غلط ربی سے غلطی ہو تو ندامت اور صرف انہی کو نہیں کسی بچے کو بھی ندامت نہیں لی کسی بچے بھی نہیں کہ باپا جان سے بھول ہو گئی کسی ساتھی نے نہیں کہا کہ امام سے بھول ہو گئی سب مطمئن امام کے موقف کو اور سب صحیح اس کے بعد میدانِ کربلا کے بعد بھی آپ دیکھا ہے اور امام کا درشکر بھی عجیب تھا آئے اپنے کو ہی خربان نہیں کیا اپنے پچھونے کو خربان نہیں کیا عورتوں کو بھی لائے تھا عورتوں کو بھی لائے تھے بیمار کو لائے تھے بچے کو بھی لائے تھے بتا کوئی دنیا بھی جنگ لڑنے کے لیے بچوں کو لے جاتا بیمار کو لے جاتا عورتوں کو لے جاتا تو یہ سب امن و آمان کے پرچم تھے جو حسین کے ساتھ تھے دنیا ان پر یہ نئے عزام لگا سکے کہ جنگ کا مقصد تھا خیر وہ سب کچھ بھی ہو مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آنا بڑا ضروری تھا ان کا آنا ضروری تھا حضرت حسین کی شہادت کا مقصد حاصل نہ ہوتا اگر اہلِ حرم نائب ہوتے مقصد حاصل نہ ہوتا کیوں سب کچھ ہو جاتا سب شہید ہو جاتے روایت کون کرتا وہی عزیدی وہی شیم وہی اب ابن ساتھ کے ماننے والے وہی تو راوی ہوتے تو ضرورت تھی کہ گھر والے موجود ہو ہر واقعے کو دیکھیں تاکہ کوئی اس واقعے کی حقیقت کو مٹا نہ سکے اس کی صورت کو مسخ کر نہ سکے اسے ہکار والوں کی موجودگی تو میں سمجھتا ہوں کہ شہادت کے مقصد کی تکمیل ان خطبات سے ہوئی ہے جو اسیرانِ حرم نے دیا تھا وہ جو حضرتِ زیرم نے دیا تھا وہ جو بیمار نے دیا تھا بیمار کے بھی دل میں جذبہ تھا شہادت کا اور میں سوچ رہا تھا کہ بیمار کو لانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی مگر حسین تو بہت کچھ آگے دیکھ رہے تھے بہت سخت ضرورت تھی اس بیمار کی بھی اس بیمار کی بھی لانے کی ضرورت تھی تاکہ لوگ انکارِ بیعت کے وطن کو بھی محسوس کریں اور ایک ایسا مشکل وقت جتکہ نجانے کیا ہوتا اگر یہ بیمار نہ ہوتا حالانکہ ظالموں نے ظلم کی نیت سے تمام حرم کو اسیرانِ حرم کو جن اونٹوں پر بٹھایا جن سواری بٹھایا اس کی لگام حضرت امام زین العبدین کے ہاتھ میں دے دی کہ یہ لے کے بیدل چلے ایک تو بیمار پیروں میں بیڑی ہاتھ میں رسی دے کر کے یہ لے کے چلے تو وہ تو ظالمانہ باقت تھی مگر قدرت کچھ اور دکھانا چاہی کہ بیمار کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا بیمار کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا حسین نے دکھا دیا اے یزیدیو دیکھو اس شہادت کے بعد بھی میرا انتظام و احتمام دیکھو کہ اہلِ بیت کے سواری کی لگام میرے ہی بیٹے کے ہاتھ میں ہیں میرے ہی بیٹے کے ہاتھ میں ہیں کسی یزیدی کے ہاتھ میں ہیں حسین نے دکھا دیکھو اور اس کے بعد ورنہ کوئی نہ کوئی یزیدی ہی تو لے کے چلتا اچھا ان کا دماغ بھی کس خدر بنکل کام کرنے کے لائف ہی نہیں رہ گیا تھے یزیدیوں کا سر مبارک کو جدہ کیا بکس ملے کی بھی چل سکتے تھے مگر زیادہ اپنی عزت کو دکھانے کے لیے نیزے پہ اٹھا لیا سر مبارک کو نیزے پہ اٹھا لیا ہم کہتے ہیں وہ تو ان کا تصور تو ظالمانہ مگر خدرت کی حکمت تو دیکھو خدرت کی حکمت دیکھو کہ جس سر کو تم نیچہ کرنا چاہے رہے تھے وہ تمہارے سروں کے اوپر ہے وہ تمہارے سر ہو گیا اوپر ہے جس سر کو تم گرانا چاہے میں سناؤ جو سر بلند ہوتا ہے وہ ہمیشہ سر بلند ہوگا چاہے جوش نبی پہ سر بلند ہو چاہے پشتے سوالی پہ سر بلند ہو چاہے لوک نیزہ پہ سر بلند ہو سر بلند ہو تو سر بلند ہی ہونا سلاح شان سے ایسے اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اگر یہ سر بلند ہو کے نہ جاتا تو لوگ اس زبان کے زبان مبارک سے آیات قرآنیہ کیسے سنتے ہیں آیات قرآنیہ کیسے سنتے ہیں ایمان لاتے چلے جا رہے ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا خوف تاریح ہو رہا یہاں یہ ان کی حسین کی سلطلت کے حدود بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کی شاہی کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ واقعہ تو عجیب و غریب حسین نے دکھا دیا تو ان یہ سمجھ تو میں سے رات مستقیم سے ہڑ جاؤں وہ واقعہ جب ابن ازاد نے توہین کے لیے امام حسین کے سر مبارک کو لیا تو سر مبارک سے قطرے خون گرا وہ ابن ازاد کے ران کو توڑتا ہوا اس کے تخت کو توڑتا ہوا اندر غائب ہو گیا وہ قطرے خون اندر غائب ہو گیا میں یہ سوچنے لگا کہ قطرے خون کو اگر اس نجس بدن پر نہیں رہنا تھا تو وہ کسی اور طرف سے بھی جا سکتا تھا ادھا ادھا وہ سیدھے ہی جن گیا وہ سیدھے ہی جن گیا تو حسین دکھا گیا تھے ایک نیرہ دیکھ لے میرا ایک قطرے خون بھی نہیں بہکتا ایک قطرے خون بھی نہیں بہکتا چلتا ہے تو سیدھے ہی چلتا ہے چاہے تیری دنگ توڑنی پڑے چاہے تیری دکھنے پڑے چاہے تجھے نشنمو کرنا پڑا مگر میرا جب ایک قطرہ نہیں بہتا تو پورا حسین کیسے بہت جاتا اگر اللہ سکتا ہے سیدھے مگنانہ مدر رہا سیدھے مگنانہ مدر کما کہتا ہے تو بات وہی چل نہیں ہے کہ شرمندہ کور ہوا شرمندہ یزید ہو گیا اپنی غلطی کو دوسرے کے سر پر ڈالنا یہ شرمندگی نہیں تو اور کیا اگر یہ کہتا ہے یہ میں نہیں چاہتا تھا میں یہ نہیں چاہتا تھا یہ ابن ازاد دیکھیا حالانکہ یہ بات غلط یہ تو خون حسین کی کرامہ کہ ظالم خود اللہ بیش رہا ہے قاتل پر جزید کے دربار میں ایک مسئلہ آ گیا تھا حضرت امام زین العبدین کی ذہانت دیکھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کچھ مطالبات کی کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ بس قاتل کو ہمارے حوالے کر دی حسین کے قاتل کو ہمارے حوالے کر دی اس نے قاتل پر لانت بھی اب ایک ایک کا نام آ رہا بڑاؤ خلا تو وہ لانت بھیجتا کہ حسین کے قاتل پر خدا کی لانت یہ قاتلی لانت بھیج رہے ہیں تخت پر بیٹھا ہوا ہے یزید اور بات چل رہی ہے حسین کی تخت پر وہ بیٹھا ہوا ہے اور کام ہو رہا ہوسین کا بادشاہ کول اے گام ان کے چل رہے ہیں وہ لانت بھیج کر گیا دوسرا آیا وہ لانت بھیج کر گیا تیسرا آیا وہ لانت بھیج کر گیا آخر میں وہ حسین بن نمائر کی باری جائے تو اس نے کہا جاں بکشی کی جائے تو میں باتا دوں کہ قاتل حسین کون ہے جاں بکشی کی جائے تو بتا دوں کہ بتاؤ قاتل حسین کون ہے یہ جید پوچھا کہ سنو قاتل حسین وہ ہے جس نے ابن زیاد کو بسرا سے ہٹا کے کوفہ بھیجا قاتل حسین وہ ہے جس نے بیت کا مطالبہ کیا قاتل حسین وہ ہے جس نے رشکل و سفاہ کا انتظام کیا قاتل حسین وہ ہے جس نے ابن زیاد کو مجبوط لیا قتل پر اور اے یزید سن قاتل حسین تو ہے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حیدری نارے تشمنانے آل بیت لعنط اللہ علیہم جس یزید کے سامنے کوئی کلمہ حق بول نہ سکتا جس یزید کے سامنے کوئی کلمہ حق کہنا سکتا اس طرح سے اسی کے دربان میں اس پر لانا اسی کے دربان میں اس میں جورت نہیں ہے کیا اس کا بدلہ لے حکومت اس کی ہے سکھا حسین کا چلا اللہ علیہم سلام سیدہ محمد کلمہ میں بہت سردہ بھی ہم دوسری آ رہے ہیں دیکھا یہ یزید کی ناکامیہ بھی کی دلیل ہے سمجھ گیا مجھ سے غلط ہو گیا اور حسین آخر وقت سمجھ گئے کہ جو کیا صحیح کیا آج تک حسین کا کلمہ پڑھنے والا کوئی ایسا نہ ملے گا جو کہے گا حسین نے غلط کیا آج تک کوئی نہیں کچھ لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں یزید کی حمایت کرتے ہیں مگر ایک پھر بھی حسینیوں سے بہت ڈرتے ہیں حسینیوں سے بہت ڈرتے ہیں کوئی مثال نہیں ملے کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہو کسی نے کتنے ہی محبت یزید کا دم بھرے مگر یزید بھی کوئی نام نہیں رکھتا اتنا وہ حسینیوں سے ڈرتے ہیں کہ اگر یزید کہیں محرم میں چلا تو اس کا حشل کیا ہو سکتا ہے سیدی نمکل آرہ محمد سارے کلمے والوں کے اتفاق پر لینا اور کسی کا اپنے بچے کا نام یزید نہ رکھنا یہ بھی اس کی ناکامی یہ بھی بہت ضبط دست ناکامی حضرتِ حسین کسی بات پر شرمندہ نہیں ہوئی اور ان کی آوان و انسار بھی شرمندہ نہیں ہوئے نہ انہوں نے اپنے تو آسل میں کامیاب کون ہوئے حسین پر ناکام ناکام یزید ہوا دیکھئے اس ناکامی کے اثرات تو اب بھی دکھ رہے ہیں اور قیامت تک دکھتے رہیں گے شاہ آسل حسین باد شاہ آسل حسین دین آسل حسین دی پناہ آسل حسین سرداد و ندار دست دردست یزید حقا کی بنای لا الہ آسل حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ایسی مضبوط کر دی کہ اب اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا یہ خون امام یہ ہے وہ لوگ قسم ہے سمانے کی تمام انسان کھوٹے میں ہیں مگر وہ جو ایمان والے ہیں مگر وہ جو نیک عمل والے ہیں مگر وہ جو وسیعت و صبر کے صبر اور وسیعت کرنے والے ہیں وہ کامیان بقیہ سب نہ کام قرآن نے بھی ان کا تعلق اچھے انداز سے کر رہا جہاں کہا استعین بس صبر والسلام کہا نا تو پھر کہا انہواہ معصہ برین انہواہ معصہ برین حالانکہ صلاح تو صبر دونوں کا ذکر تھا نا تو یوں ہونا تھا یہ صلاح کی تو زیادہ اہمیت ہے نا صبر بھی بہرہ اہم مگر معصہ صابرین کہے کر کے ایسا جدہ کیا ہے قرآن میں صبر کرنے والوں کو نمازیوں سے اللہ کر دیا کچھ ایسے نمازی ہے نا جو نمازی ہو کر کہ حسین کے قیم سے باہر تھے ورنہ اگر یہ کہا جاتا کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے تو جو بعد میں دیکھنے والے آئے تھے صبح کے بعد جو ادھا ادھا کے دیہات کے لوگ کچھ آ گئے تھے نا اور حسین کے ساتھ شریف ہو گئے تھے وہ دیکھتے اور یہ آیت ان کے سامنے ہوتی کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ تو نماز تو دونوں جگہ ہو رہی ہے تو کیا سمجھتے کہ اللہ کی در ہے کتنا آسان ہو گیا کہ اب ان نمازیوں میں دیکھو صابرین کی در ہے اللہ ان کے ساتھ اور بات صحیح ہے جب اللہ ان کے ساتھ ہے تو قامیابی بھی ان کے ساتھ وہ سیدھی سی بات ہے کہ صبر کرنے والے جدر ہے اللہ ان کے ساتھ کتنی آسانی ہو گئی سمجھنے میں اور ایک بات اور بھی آپ نے غور کی کیا غور کیا یہاں تھوڑے لوگ تھے ادھر زیادہ لوگ تھے تھے نا اور اس سے پہلے آپ نے وہ بھی منظر دیکھا ہو گا جو حضرتِ حور آئے تھے انہوں نے محاصرہ کیا حضرتِ حور کے پاس ایک ہزار آدمی تھے امام حسین کے پاس بہتر نفوس سب کو ملا لیجئے بیاسی نفوس دونوں نماز پڑھتے تھے مگر وہاں کا تو ہم نے مندر یہ دیکھا کہ حضرتِ حور اپنے پورے لشکر کے ساتھ امام ہی کے پیچھے نماز پڑھ گئے انہیں کو گھیرنے آیا انہیں کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو جب نماز پڑھ رہے تھے یہ کہا ہو گا اللہ پیچھے اس امام کے اسی کی امامت سے ٹکرا رہے ہیں اسی کی امامت کا اعتراف خدا کی بارکا میں کر رہے ہیں پیچھے اس امام کے اور یہ بڑا اچھا ہوا کہ پہلے یہ مندر لوگوں نے دیکھ لیا تاکہ کوئی حسین کو باغی نہ کہے باغی کو امام نہیں بنائے جا سکتا باغی باغی وہ نہیں ہے جو حسین کے پاس ہے باغی تو وہ ہے جس خیمے سے باہر گھن رہا ہے بھنا تو دیکھو تو بڑی جماعت والے جا کے چھوٹی جماعت میں ملے کی نہیں ملے ملے ایک ہزار یہ تو بڑی جماعت والے تھے اور ملے کہاں چھوٹی جماعت والے سے ملے کی نہیں ملے اب میدان کربلہ میں آکے دیکھو نماز دونوں جگہ ہو رہی ہے تو حسین امام علی مقام تھوڑی ہی تھے تو بڑی جماعت کدھر ہو رہی ہو بڑی جماعت ادھر ہو رہی ہے تو حسین بڑی جماعت کا خیال کرتے ہیں ان سے جا کی کیوں نہیں ملے کہ جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا سواب ملے گا جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا سواب ملے گا ان سے کیوں نہیں ملے تو حسین نے بتا دیا کہ ایسا وقت تم برد پہ آسکتا ہے کہ بڑی جماعت کو تجھے چھوڑنا پڑے بڑی جماعت ما چھوڑنا پڑے تو اس پر حسین کا کردہ رکھتی جائے کرنا یزیدیوں کریں اللہ امام سوی اللہ سیئندہ مقام مہم پتیر کماتے بہت امامی اب تسکرنا آپ میرا عیشہ آشائد سمجھ گئے ہوں گے ہاں سمجھ گئے ہوں گے کہ مدید جب کعبہ آپ کے جاتے ہیں تو بڑی جماعت سامنے ہوتے ہیں بڑی جماعت بڑی جماعت بڑی جماعت پہلے وہ جماعت بھی تو بنے نا بڑا تو بات بھی ہوگا پہلے جماعت ہوگا جب وہ جماعت ہی نہیں تو بڑی کھاں سے اللہ اللہ صلی اللہ سیدہ مولانا محمد گماعت ہی بہت دربا میں انتظر ہے جب جماعت سیئی ہے ہی نہیں تو چھوٹی بڑی کا کیا سوٹ حضرت امام علی مقام نے کیا دکھا وطوہ صوب الحق وطوہ صوب السب شاہ استو سید بادشاہ استو سید دین استو سید دین پرنام استو سید سر داد و ندار دست در دست یسید حقہ کی بنائی لا الہ استو سید و آخر دعوانا الحمد للباہ رب العالمین موسیقی موسیقی